موسیقی ہم گفائیں بول رہی ہیں بدھ کی گفائیں کیوز اردو میں ہم کو گار کہتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو محمد صاف کہتے ہیں وہے بھی اپنے دھیان کے لیے گار میں جایا کرتے تھے ہم دو طرح کی ہوتی ہیں ایک نیچر نے بنائی ہوئی نیسرگک جو قدرتی ہوتی ہیں اپنے آپ بنتی ہیں اور ایک ہمیں جو چھینی ہتوڑے سے پتھر کو کٹ کٹ کر ہم کو بنایا جاتا ہے آج ہم اپنے وارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم نے بھگوان بدھ کی سبھی سکھاؤں کو ان کی سبھی چیزوں کو ان کی مورتیوں کو ان کی کلا کرتیوں کو ان کے سریر کے ختم ہونے کے تین سو سال بعد سے لے کے اور گیارے سو سال تک ہم کس طرح سے بنتی گئیں اور پنپتی گئیں پورے بھارت میں بکھر گئیں کیا بھگوان بدھ کے سریر کے ترنت بعد کی وہ گفہ جس کو سبت ورنی جہاں پہلی سنگتی ہوئی جہاں پہلی بار دھم کا سنرکھن ہوا سنرکشت ہوا جہاں پروٹیکٹ ہوا جہاں سیف ہوا دھم وہ گفہ جو نیچرل تھی یا وہ گفہیں جو ہم اجنتا امبیولی اورنگاباد بھرہت بیڑ سے بھاجہ دھراسب ایلورا کے نام سے وکھیات ہیں پورے وسمے وسم کی دھروہر کے روپ میں اور کیا ہم وہ گفہیں جو ابھی تک خوجی ہی نہیں گئی ہیں یا جن کے نام بدل دیئے ہیں یا جن کی پہچان مٹا دی گئی ہے وہ بھی ہم بہت ادھک ماترہ میں پورے بھارت میں پورے مہا بھارت میں جو مہا بھارت سمرات اصوک نے بنایا تھا افغانستان ایران نیپال برما بھوٹان سری لنکا یہ سارا بنگلہ دیس جو آج کے سمیں الگ الگ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے اس سمیں مہا بھارت میں آتا تھا اور ہم مہا بھارت میں اصوک کے دوارہ جگے جگے بنوائے گئے وہاں سے ہمارا جنم ہوا وہیں سے ہم اپنے جنم سے آگے پڑے اور گیارے سو سال تک پنپتے رہے ہم نے دھم کو بہت اچھی طرح سے سرکچت رہا ہم نے کسی بھی حالت میں دھم کو بگڑنے نہیں دیا بہت لوگ آئے بہت لوگوں نے ہم کو دھم سے ومک کرنے کی کوشش کی ہمارے نام بھی بدلے مگر ہم نے اپنی پہچان نہیں بدلی گفہ کیو راک سیل یا گار ہم کو بولا جاتا ہے بہت سارے نام ہمارے ہیں پالی کے اندر ہم کو لین بولا جاتا ہے لین مطلب گفہ کیو یا لینی بولا جاتا ہے لین کا مطلب ہوتا ہے سن رکھن سن رکھن کا مطلب ہوتا ہے نجکی سرکشہ کرنا نجکی رکھا کرنا یا سرکھا کرنا لین خاص طور سے اپنی سمپدہ کو سرکھت رکھتے ہیں اس معنی میں لین ہوتا ہے یا لینی ہوتا ہے یا لین یا لینی بولا جاتا ہے ہم نے اپنے نام کے مطابق جو نام ہم کو دیا اسی کے مطابق ہم نے دھم کو بدھ کو سرکھت رکھا اور آج آپ کے لیے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں مگر بس ہم آپ تک پہنچ نہیں سکتے کیونکہ ہم افتر رہتے ہیں ہم لاکھوں سال سے جو کالا پتھر پوری طرح سے بنا ہوا ہے مضبوط ہے اس میں اپنے آپ کے اوپر لوہا اور چھینی چلوا کر ہتوڑا اور چھینی چلوا کر ہم نے اپنے آپ کو آپ کے لیے تیار کیا ہے آپ یہاں آئیں گے تو ہم آپ کو پوری کی پوری بُدھ کی وراثت آپ کو سوپ دیں گے ہماری ہر کلا ہر دشتی ہر کھمبے ہر استمب ہر سیلنگ میں سیلنگ جس کو لوگ شبلنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ درصال سیل کے انگ ہیں جو آدھار پر رکھے ہوئے ہیں پنچ سیل کے آدھار پر ایک انگ رکھا ہوا ہے ہم نے سبھی وہ سیل کے انگ جو بڑے بڑے استمب ہیں ان کو سرکھت اور سرکھت اور سیف رکھا ہوا ہے آپ کے لیے آپ اب ہم تک آنے لگے ہیں اطل مولی دھر بھوسے کر ایک جانے مانے گیاتا ہیں جو ہمارے میں بہت زیادہ انٹریسٹ ہیں اور دھیان لگاتے ہیں ناسک تریس رسمی کیبس ایک کتاب انہوں نے جو لکھی ہے اس میں ہمارا کچھ ورنن ہے آگے بھی وہ اس میں کافی کام کر رہے ہیں جو ہماری پہچان کو آپ تک پہنچ آتا ہے ہم تھتوا ہیں تھتوا مطلب تھاپک ہیں تھاپت ہیں یا تھاکور ہیں تھاکر ہیں تھاکر ہیں تھاکر ہیں تھاکر ہیں یا تھپ ہیں پالی کا یہ سدھ ہے جس کو تھتوا بولتے ہیں جس سے بہت سارے سدھ بنے ہوئے ہیں تھتوا کا مطلب ہے ایک اس تھان پر کھڑا ہوا یا کھڑی ہوئی ہم تھتوا ہیں تھاپک ہیں تھاپت ہیں تھپ ہیں تھاکور ہیں تھاکر ہیں تھاکر ہیں تھاکر ہیں تھاکر ہیں پرانے سمیہ میں جب تھے وہی جب لٹھ لے کھڑے ہوتے تھے تو ان کو لٹھ تھاپک بولتے تھے اسی سے لٹھ پڑا ہے لٹھ پلس تھتوا لٹھ تھت پڑا ہے تو لٹھ تھت سبد میرا پالی کا ہی ہے جو سندقشت کرتے تھے پورے دھم کو پورے جیان کو اسی طرح سے میں تھتوا ہوں آپ کے لئے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں یہاں تھاپک ہیں یہاں تھاکر ہیں آپ آئیں اطل مرلی دھر بھوسے کر جنہوں نے ناسک تری رسمی کیپس کتاب لکھی ہے اگر وہ کتاب آپ مانگانا چاہتے ہیں تو ان کو فون کیجئے ان کا فون نمبر ہے نائن فائب فور فائب ٹو سیون سیون فور ون جیرو پچان میں پیتالیس ستائیس چہوتر دس وہ آپ کو کتاب مراتھی اور انگلیس میں جو بھی لینگویج آپ پسند ہے آپ کو بھیج دیں گے یہ جانکاری اطول مولیدھر بھوسے کرجی کے سہیوگ سے اور سہیوگ سے آپ کو پرابت ہو رہی ہے جو کابی رائٹ فری ہے آپ اس کو پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں ادھک جانکاری کے لیے آپ کو اطول مولیدھر بھوسے کرجی کو فون کرنا ہوگا وہ اپنا پورا جیون میرے وارے میں یعنی گفاؤں کے وارے میں لگا چکے ہیں بہت زیادہ جانکاری ان کے پاس ہے آپ پوری جانکاری ان سے لیجئے دھم کو آگے بڑھائی ہے ہم آپ کے انتجار میں آپ کو دھم دان دینے کے لیے گیارے سو سال سے آپ کے انتجار میں یہاں پر کھڑے ہیں اور بُدھ کے وچن سے لپت ہیں کہ ہم اپنا کرتب پورا کرتے ہوئے اپنی ڈوٹی پوری کرتے ہوئے آپ تک دھم کو پہنچانے کے لیے آج بھی جی بیت ہیں ہم بکھرے ہوئے ہیں پورے بھارت میں ابھی بہت ساری ایسی گفائیں ہماری بہنیں ہیں جو کہ خوجی ہی نہیں گئی ہیں اور پتوں سے پیڑوں سے جنگلوں سے ڈھکی پڑی ہیں دھنی واد موسیقی